ڈبل سواری پر ایک بار پھر پابندی لگا دی گئی پولیس نے احکامات ملتے ہی دس گھنٹوں کے دوران چار سو سے زیادہ افراد کو گرفتار کر کے فرض شناسی کا ثبوت دیا گرفتار ہونے والے افراد کو رات بھر تھانوں میں بند رکھا گیا اور پیشاور مجرموں کی طرح انہیں ہتکڑیاں لگائی گئیں اور انہیں مجرموں کی طرح عدالتوں میں اس طرح پیش کیا گیا جیسے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو کیا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں تا صبح گئے تھے آفیس رات میں ہمیں دیکھا تھا کہ نو سے پانچ بجے ٹائم نہیں تھی کہ صبح پانچ بجے دبل سواری کھل جائے گی پتہ نہیں تا آفیس جا رہا تھا پکڑ دیا نو دبل سواری کس پر رہات کو آدمی سوتا ہے صبح اٹھ گئے اللہ وممات کا نام لیتا ہے یہ نہیں کہ وہ صبح اٹھے اور سب سے پہلے ٹی وی آن کرے دیکھے بھائی دبل سواری کھلی ہے کے بندے اگر وہ یہی معلومات لے گا کہ بھائی دبل سواری کھلی ہے یا بندے تو وہ اپنی ڈیوٹی پر سے لیٹ ہو جائے گا جب آدمی ماں سے نکلائے تو اب تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ آدمی پیٹرول افورڈ کر سکے پیٹرول اتنا مہنگ ہے سیر یہ کچھ کر نہیں سکتے بچارے جو سٹوڈنٹ ہونتے ہیں ان کوئی پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں مازی میں جب ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا تھا تو ان پر جرمانے آئید کیا جاتے تھے جرمانوں کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن اب اس مہگائی کے دور میں زمانتوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں جن لوگوں کے پاس بروقت زمانتوں کا انتظام نہیں ہو پایا انہیں چھیل بیج دیا گیا پاکستانی ہوتے میں شرم آتی ہے جب بڑھا سو کرتے ہیں یہ ڈبل سواری بند کر دیتے ہیں کھول دیتے ہیں کیا دیکھنا ہے کیا ہے مطلب یہ نہیں اس ملک میں کوئی پوچھتے والا ہے ہی نہیں پچھتے دو تو سب کچھ ہو جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر کوئی کانون کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر ملزمان کو جس طرح ہتھکڑیوں میں لگا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ ایسا مالو مطلب جیسے کہ بہت بڑے جرائن پیشل ہو گئے ہیں جبکہ 188 اور 144 یہ سیکشن جس کے اوپر لگائی گئی ہے یہ تو تھانے سے ہی بیلے بیل ہے اور اس کو تھانے سے ہی ریلیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اتنا سخت وہ نہیں ہے اس کے لیے نورمل بیلے بیل آفینسز ہیں اس میں اتنا اور اس میں شخصی زمانت پر تھانے سے چھوڑا جا سکتا ہے جیل اس لیے بیجا کہ ایمدہ اس پارٹ شوٹی لوگوں کے پاس نہیں تھی تو لہٰذا پرویجن یہ ہے کہ 188 میں جن کی شوٹیاں نہیں ہوں گی تو اسے جاہر جیل بیج دیں گے جن کی شوٹی آلریڈی 5000 پر ایچ انہوں نے جس صاحب نے آرڈر کیا ایک طرف مہگائی دوسری طرف قتل و غارت گری تو تیسری جانب عوام سے ان کی سہولیات بھی چھینی جا رہی ہیں ڈبل سواری کے بند ہونے کے بعد بھی علاقوں میں ٹارگیٹ کلنگ جاری ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ غفلت اللہ پروہی پر کوئی پولیس افسر موتل نہیں ہوا بس اجلاس ہی اجلاس جاری ہیں ایک بار پھر ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈبل سواری کی پابندی کی وجہ سے ٹرانسپورٹر مافیا کی چاندی تو ہو جاتی ہے عوام اس پر بھی صبر کر لے اگر جرائیم کی ریشو میں کمی آئے تو کیمروین شاکر سلیمان کے ساتھ ایسا ہے مرفان وقت نیوز کراچی